یا اللہ تو واحد پادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اے شہرک سے قریب اللہ یا رحمان یا رحیم آج ہم سے راضی ہو جا ہماری فریادیں قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما ہمارے ایمان کی جان کی عزت و عبرو کی صحت کی حفاظت فرما اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں جہنم سے جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اور جہنمیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے محفوظ فرما رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالنے والے رب ہم لاچار و مجبور اور بیوز ہیں ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما ہم پر اپنا رحم و کرم فرما ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو درگزر فرما ہم پر اپنا انام اور فضل فرما یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور تاریخ کا درست فہم عطا فرما یا اللہ ہمیں دین پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تلقین فرمائی یا اللہ ہمیں آئمہ و فقہ کے نقش پاس فیضیاب فرما یا اللہ ہمیں علماء حق کی پہچان اور ان کی صحبت نصیب فرما اے رب العالمین بے شک بے شک زمین و آسمان میں تیری پادشاہ ہی ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے ہمیں آسانیاں آتا فرما ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے اپنی رحمت قصد کے ہر گھر میں خوشیوں کی پارش عطا کر دے اے بہت جلد راضی ہو جانے بالے اللہ اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں اے پاک بروردکار ہماری رہنمائی فرما ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما ماضی میں کی گئی ہر نادانی اور خطا کو ماف فرما ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے دکھ اور تکلیف ہم سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے ہمیں آسودہ اور پرسکون زندگی عطا فرما اے ہمارے مہربان رب اندیری رات جب قبر میں ہوگی اس کو اجالے میں بتل دینا اے اللہ پاک تو ہر چیز کا مالک ہے مولا رحم فرمانا قبر کو درود کی کلمہ پاک کی روشنی سے منور کرنا دیتارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانا اور شفاعت عطا فرمانا ہم گناہکاروں کے گناہ تو بہت ہے مولا اور تیری شان تو بہت بلند ہے بہت بلند تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانا اے رحیم و کریم یا اللہ جہنم سے بچانا اے ہمارے پوردکار ہمارے ان گناہوں کو بخشتے بخشتے ان گناہوں کو جو ہماری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے یا اللہ یا اللہ کریم ہر اس دل پر رحم فرمانا جس کا درد تیرے لعوہ کوئی نہیں جانتا یا رب العالمین ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرمانا اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمانا یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے اور ہمیں صحت و ایمان والی زندگی ادا فرمانا اے اللہ پاک جس طرح بارش پرسا کر دو سوکھی زمین کی پیاس بجاتا ہے اسی طرح اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سراب کر دے اور ہمارے برے عمل سے درگزر فرما بے شکتو درگزر فرمانے کو بہت پسند فرماتا ہے اے میرے ربے قریب ہر پریشان حال کو کشائش اور مشکل صدا کو آسانی اور ہر محروم کو نیک اولاد اور ہر مقروض کو کرس کی ادائی کی اور ہر غمگین کو خوشی اور ہر مریض کو شفا اور ہر میت کو رحمت ادا فرما اے اللہ ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں ایسی معافی جو ہمیں کفایت کر جائے اور ایسی آفیت جو ہمیں بے پرواح کر دے اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے اور رحمت و بخشش اپنے لیے بالدین اور زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں اے میرے پروردکار میری بہترین عمر میری آخری عمر کو بنا دیجئے اور میرے بہترین عمال میرے آخری عمال کو بنا دیجئے اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میں آپ سے ملوں یعنی موت کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے آمین یا رب العالمین یا اللہ ہر بہن بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں پناہ مانگتی ہوں سینے کے وسوسوں سے معاملوں کے بکھرنے اور عذاب قبر سے آمین سم آمین اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ